مجالس میں بیٹھتے تو زیادہ دیر خاموش بیٹھتے اور کم بولتے چپ زیادہ رہتے بولتے کم میں نے پچیس برس کی غلامی میں حضور قدرت العلیاء کی شیرت میں یہ خرد بدرجہ اتم پائے آپ کا سکوت کثیر تھا کلام قلیل تھا حضور قدرت العلیاء سنتِ غوثیہ سنتِ مصطفیہ سنتِ نبب اس پر عمل پیراہ ہوتے ہوئے کثیر سکوت تھے اور قلیل الکلام تھے آپ کو بولنے کا شوق نہیں تھا زیادہ خاموش بیٹھتے لوگوں سے گفتگو پوچھتے اس سے بات پوچھی پر اس کو سنتے پھر کوئی تھوڑی سی بات اس کی ہدایت کے لیے فرما دے تھوڑا کلام فرماتے زیادہ سکوت فرماتے اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح آپ ہاتھ رکھ کر سر تک چکا کر دیر تک دوسرے کا کلام سنتے رہتے ان میں فقیری بھی تھی سلطانی بھی تھی وہ فقیر بھی تھے وہ ایک ایسے ولی تھے کہ فقیر بھی تھے سلطان بھی تھے اور جب کلام کرتے دوسری خوبی اس کی خوبی یہ تھی کہ حاضرین اور سامعین کے حسب حال کلام کرتے ہیں حاضرین اور سامعین کے حسب طلب کلام کرتے ان کی حسب ضرورت کلام کرتے ہیں اگر علماء حاضر ہوتے تو علمی کلام فرماتے ہیں ان کی تشنگی کو پورا فرماتے ہیں اگر فقراء ریاضت کرنے والے فقیر روحانی وظائف کرنے والے مرید حاضر ہوتے تو انہیں ان کی ضرورت کے مطابق کلام فرماتے ہیں انہیں ریاضت کی تلقین کرتے ہیں اگر طالب علم حاضر ہوتے ان کی طالب علمی کی زندگی کے لیے رہنمائی کا کلام فرماتے ہیں اگر طبیب اور حکماء حاضر ہوتے تو طب اور حکمت کلام فرماتے ہیں اگر پتھروں کے ماہر حاضر ہوتے تو پتھروں کے موضوع پر ان سے گفتگو فرماتے ہیں کوئی سمندروں کا ماہر حاضر ہوتا تو دنیا کے سمندروں پر کلام فرماتے ہیں علم جغرافیہ کا کوئی ماہر سامع ہوتا تو جغرافیہ پر کلام فرماتے ہیں یہ جتنی باتیں میں حوالے نہ دوں گا حوالے دوں تو گفتگو بڑھتی چلی جائے گی میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ میرا دیکھا ہوا میرا سنا ہوا ہے مطلب ہے میں نے حضور قدرت الولیاء کی بات جب کرتا ہوں تو کسی سے سن کے تو نہیں نہ کرتا میرے سامنے کوئی علم جفر علم جفر اور رمل اور علم جفر اور علم نجوم اس کے کوئی ماہر حاضر ہوئے سوال کیا تو حضور نے پھر جفر اور نجوم پر گفتگو فرماتے ہیں تو جس موضوع کے جس سبجیکٹ کے ماہر طالب کوئی سیاست کا شوقین اور طالب حاضر ہوتا تو سیاست میں گفتگو فرماتے ہیں کوئی بین الاقوامی عمور کی بات کرتا تو اچھا نیشنل افیرز پر گفتگو فرماتے ہیں اور آپ ایک زمانے میں اپنی جمانی کی عمر میں برطانیہ اور امریکہ میں یو این نو کے عراق کے وفدوں کی قیادت کرتے ہوئے نمائنگی بھی کر چکے ہیں یہ آپ کو نہیں پتا اس بات ہے آپ یو این نو میں براغ کے وفد کی قیادت کیے کوئی یہ نہ سمجھے آپ نے عظیم سیاسی اور حکومتی خدمات انجام دی ہے یو این نو میں عراق کے وفد کی قیادت فرمائی ہے برطانیہ میں آپ نے سرکاری وفد کی قیادت فرمائی ہے مقصد یہ ہے کہ جیسا سامن ہوتا جیسا مخاطب ہوتا اس کے مزاد اس کی طبیعت اس کی طلب اس کی ضرورت کے مطابق اور اس کے حال کے مطابق کا نام فرماتا ہے یہ بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ایک شخص نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے پوچھا آقا سب سے عالی اور عفضل عمل کون سا ہے فرمائی ہے نماز وقت پر پر دوسری مجلس میں ایک شخص آیا پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم سب سے عالی اور عفضل عمل کیا ہے اس کو فرمایا جہاد ایک اور مجلس میں کسی شخص نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم سب سے عالی اور عفضل عمل کیا ہے فرمایا والدین کی خدمت مختلف مجلسوں میں تین مختلف لوگوں نے ایک ہی سوال کیا سوال ایک ہے مگر تینوں کو الگ الگ جواب دیئے کیوں ان کے حسب حال مختگو ان کی حسب ضرورت مختگو کی لوگ سوال کرتے ہیں کہ مختلف جواب کیوں دیئے جواب اس کا یہ ہے کہ جس کو فرمایا جہاد سب سے عالی عمل ہے اس کے دل کو دیکھا اور محسوس فرمایا یہ مزدل ہے اسے جہاد کی تلقین کرو نرپوک ہے نرتا ہے اس کو جہاد فرمایا تیرے لیے جہاد سب سے عالی عمل ہے ایک کو دیکھا کہ یہ نمازوں میں خفلت کرتا ہے پابندی نہیں کرتا نماز کی اس لیے فرمایا سب سے عالی عمل نماز ہے ایک سائل کا حال دیکھا اور مشاہدہ فرما لیا مام باک کی عزت اور عدب نہیں کرتا فرمایا تیرے لیے سب سے عالی عمل والدین کی خدمت ہے تو جیسا سائل کا حاضرین کا حال ہوتا ویسا آقا علیہ السلام کلام فرماتے ہیں اس سنت کو میں نے حضور قدرت العلیہ کے اخلاق میں دیکھا پھر تیسری نمائی چیز آپ کی صداقت اور راست گوئی حق گوئی یہ آپ کی فطرت سانیہ تھی سچ بولنا سچ کو پسند کرنا یہ تو ایک ایسپیکٹ ہے گوشہ ہے کسی شخص نے آپ کی مجلس میں اگر غلط بیانی کر دی جود بول دیا اس پر پھر اتنا غزب نام ہوتے اس غزب کا تصور کوئی نہیں کر سکتا آپ غصے اور جلال میں آتا تھے جود کو برداشت نہیں فرماتے تھے قزب کو جود کو برداشت نہیں کرتے تھے سراپا صداقت تھے سراپا سچائی تھے سر سے پاؤں تک قدرت العلیہ سچائی ہی سچائی تھے صداقت ہی صداقت تھے راست گوئی ہی راست گوئی تھے اور راست بازی ہی راست بازی تھے گول بول بات بھی نہیں کر دی کھول کر سچ حق اور صدق بیان فرما دیسے اور کوئی شخص اس سے مختلف عمل کرتا تو اسے گوار آنا فرما دیسے یا آپ کی طبیعت مقدسات آپ کے اندر ایفائے اہد اور پابندی یہ وقت کو بھی ایفائے اہد میں شامل کرنا جو وعدہ کرتے پورا کرتے کبھی زندگی میں وعدہ خلافی نہیں کی حدود العلیہ کی بارگاہ میں فیض کیا ہے اگر ان کی سیرت مبارکہ کا پرتو آ جائے اور ان کے اخلاق حسنہ کی جلک آ جائے تو اس سے بڑا فیض یہی بات سمجھنے والی ہے یہی بات سمجھنے والی ہے کہ فیض اس شہ میں مانگو جس نے انہیں بلند کیا اور جس میں ان کو اللہ نے بے مثال بنایا اللہ پاک حضور علیہ السلام کے لئے فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا آپ کا جو عصوہ حسنہ ہے سیرت مبارکہ ہے اخلاق کا جو قدوہ ہے اخلاق کا نمونہ اس کو اپنا احسنکم ایمانا احسنکم اخلاقا تم میں سے سب سے بہتر ایمان اس کا ہے جس کا اخلاق سب سے بہتر ہے اور فرمایا قیامت کے دن حضور علیہ السلام نے اس شخص کو سب سے زیادہ قریب میرے سب سے زیادہ قریب بیٹھنے کا میری مجلس میں اجازت ہوگی جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوگا گویا جس کا اخلاق اچھا ہوگا اس کو سب سے بہتر قرب مصطفیٰ نصیب تو یہ ساری بات سمجھنے والی تو اگر یہ اخلاق قدوط الاولیاء کے فیض سے آپ نے لے لیے تو آپ قریب مصطفیٰ ہو گئے اور قریب خدا ہو گئے تو ایفہ اہد جو وعدہ فرمایا اس کو پورا کیا کئی بار ایسا ہوا کہ وعدہ کر لیا اور بعد ازا اس کے ایفہ میں تکلیف بھی ہوئی اظہار بھی کیا مگر وعدہ نہیں تو ایفہ اہد کا آپ کو بڑا پاس رہتا ہے زندگی میں جو وعدہ کیا اس کو پورا کیا جو وعدہ کیا پورا کیا کسی جگہ جانا ہے ایک لمحے کے لیے دعا کے لیے فرما دیا کچھ ہو جائے جائیں گے منصوخ نہیں کرنا ایک جگہ کسی نے وعدہ عرض کیا حضور دعا کے لیے ہمارے ہاں تشریف لائیں ہم سفر پہ تھے تو آپ نے ٹائم دے دیا فرمایا ہم آپ کے پاس ایک منٹ کے لیے آئے گا بیٹھے گا نہیں دعا کر کے چلا جائے اگر وہاں پہنچے تو وہ لوگ جو تھے وہ بھی اسی جلسے سے آ رہے تھے تو وہ ابھی نہیں پہنچے تھے ہم پہلے پہنچ گئے تھے وہ نہیں پہنچے تو دروازے کوئی تھالا تھا حضور نے فرمایا دیکھو کھلا ہے وہ پہنچا ہے نہیں پہنچا تو فرمایا ادھر اس کو دعا کرتا ہے اس نے فرمایا ان کو یہ خبر نہیں ہے کہ پہلے پہنچنا چاہیے فرمایا ہمارا وعدہ تھا کہ بیٹھے گا نہیں ہم آ پہنچ چکا دعا کیا ہے دعا کر کے واپس آئے یعنی ایک نظم عفاہ اہد پابندی وقت اور اس کے ساتھ نظم دنگی کا ڈسپلم پانچویں چیز جو بڑی بڑی فراخی کے ساتھ حضور کے اخلاق میں تھی وہ مہمان نوازی سخاوت اور دستر خان کی کشاتگی دستر خان کی کشاتگی میں آپ کو امانداری سے بات کہتا ہوں امانداری سے جنرل زیاء الحق سے لے کر صدر پرویز مشرف تک جتنے حکمران پاکستان میں گزرے ان ساروں کے ساتھ وقتاً فوقتاً سرکاری مجالس میں میٹنگ میں مل کے کھانا کھاتے رہے ہیں موقع ملا میں سلاتین کی بات کر دا ہوں بادشاہوں کی تو ستتر سے لے کے آج کے دن تک بادشاہان وقت کے ساتھ اور باہر کے ملکوں میں بھی باہر کے ملکوں میں بھی مگر یہ بات امانداری کی بات ہے کہ حضور قدوط العلیاء کے دستر خان جیسا کشادہ دستر خان کبھی نہیں ہے بادشاہوں کا دستر خان بھی اتنا کشادہ نہیں ہے دستر خان کی کشادگی اور آپ کا کوئی دستر خان انواع و اقسام کے پھلوں کے بغیر نہیں دیتا ہے کوئی کھانا پھلوں کے بغیر نہیں ہوتا تھا ترہ ترہ کی پھر سویڈز آتی پھر سویڈیشز آتی پھر پھل آتے تو دستر خان اتنا کشادہ اور آپ نے ایک مرتبہ جب دستر خان کی بات ہوئی تو مجھے فرمایا کہ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ مہمانوں کو بست کے ساتھ کھانا کھلانا ہماری عبادت ہے مہمانوں کے لیے ایسا دستر خان بچھانا ہماری عبادت ہے حضور غوث العظم یہ فرمان مجھے سنایا تو یہ آپ کی عبادت میں سے تھا اتنی سخابت کرتے ہیں اور کھلاتے ہیں سبحان اللہ تو بہت سے لوگ دیکھے ہیں کھاتے ہیں کھلاتے نہیں ہیں بہت سے لوگ دیکھے ہیں وہ کھلانے والے پیر تھے سبحان اللہ وہ کیا تھے وہ کھلانے والے پیر تھے چونکہ پیر جیلان تھے شاہ جیلان تھے اور حضور غوث العظم کے شہزادے تھے اس کے بعد چھٹا گوشہ جو آپ کے اخلاق حمیدہ کا وہ علم کی اور علماء کی بڑی تقریم فرماتے ہیں علم کے بڑے قدردان چونکہ صاحب علم تھے علم کا سمندر تھے بہر مواج تھے علماء کی تقریم فرماتے ہیں بڑے بڑے اکابر علماء آپ کی خدمت میں آتے ہیں آپ کے قدموں پہ گرتے ہیں آپ کی قدم بوسی کرتے ہیں ان کا عالم یہ ہوتا مگر آپ کا عالم یہ ہے کہ علماء کی اہل علم کی بڑی تقریم قدر و منزلت بڑی عزت و تازیم فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کی سنت ہے کیونکہ حضور نے علم کی اور علماء کی فضیلت بیان فرماتے ہیں چوٹا سا ریزہ اور ذرہ بھی نہیں پاتا اور یہ قطرہ اور ریزہ کی مثال بھی ہوئی آپ کو سمجھانے کے لیے دے دی کہ سمجھانے کے لیے کچھ تو کہنا ہے نا اب قطرے سے کوئی چھوٹی چیز ہوتی یا ذرہ سے چھوٹی ہوتی تو وہ مثال دیتا یہ مثال دے کے بھی شرم آرہا اس کا بھی شرم آرہا اور پھر تقریم کرتے ہیں اس کے باوجود تقریم کرتے ہیں اور ایک ساتھا خلق آپ کا بڑا عظیم تھا اور منفرد تھا عمرہ اور حکام کے دروازے پر کبھی نہ جاتے ہیں بے شک بے شک عمرہ حکام کے دروازے پر کبھی نہ جاتے ہیں وہ اہل دنیا کے کبھی سائل نہیں بنے وہ ہمیشہ موتی رہتے تھے عطا کرنے والے رہتے تھے مانگنے والے نہیں کسی اہل دنیا کے دروازے پر عمرہ اور حکام کے دروازے پر نہیں گئے آپ دیکھتے ہیں ہمیشہ یہ کانفرنسی ہوتی رہتی ہے نا علماء مشایخ کی کانفرنسی ہوتی رہتی ہے جی تو کبھی آپ کو بھی دیکھا مشایخ کانفرنسز میں گئے ہوں نہیں جاتے تھے حضور سیدنا غسل عظم رضی اللہ عنہ کے معمولات میں سے ہے کہ جمعہ کے دن پر سوا آپ اپنی جگہ سے باہر نہ نکلتے مدرسہ جاتے واز کے لیے ممبر پر جاتے معمولات تھے ان کے بھی معمولات تھے جہاں کہیں جانا ہوتا کسی محفل میں مجلس میں مراد میں پروڑام پر گیارمی شریف پر مرید کی اس کے ہاں عام معمول کے عمراء اور بڑے بڑے مالداروں کے ہاں جانا آنا جیسے لوگ رکھتے ہیں یہ معمولات کی عیاد مبارکہ میں نہیں تھا اور اس کے برعکس پھر عمراء اور کام آپ کے درمازے پر سائل بن کے آتے ہیں آٹھ میں خوبی اور خلق آپ کا اور اصاف حمیدہ میں سے خاص بات یہ تھی کہ دین اسلام شریعت محمدی اور ناموسری سالت کی بے پناہ غیرت اور حمیجت تھی آقا علیہ السلام کے ناموس اور آپ کی عزت و تقریم اور حضور کے مقام اور آپ کے عدب اس کے اوپر آپ کی حمیت کا عالم نرالہ تھا اسلام کی شریعت کی ناموس رسالت کی بڑی حمیت تھی آپ اور اس پر اگر کسی نے آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی دین اسلام کی شان میں گستاخی کی تو آپ کا جلال اور آپ کا غصہ دیت نہیں ہوتا تو غیرت دین حمیجت دین آپ کے اندر کوٹ کوٹ کے پڑی نامی خوبی اور آپ کا خل کے مبارک یہ تھا کہ اطاعت حق تقوی پریزگاری پابندی شریعت اتباع سنت اور حق پر ثابت قدمی یعنی استقامت اس کے کوہ گرانت آپ کی پوری زندگی سنت رسول کی مطابعت میں تھی صلی اللہ اللہ علیہ وسلم آپ کی پوری حیات مبارکہ اطاعت حق کا نمونہ تھی آپ کی پوری سیرت تیبہ حق اور تقوی پر استقامت کے آئین ادار تھی آپ تقوی کا اتنا عظیم پیکر تھے پریزگاری کا اتنا عظیم پیکر تھے جیسے آپ نے دیکھا کہ آپ کا لباس ہمیشہ صاف سفید ستھرا اجلا ہوتا ویسے آپ کا باطن صاف سفید اجلا ستھرا جس سے ان کا ظاہر ویسے ان کا باطن ایک روز مجھے فرمایا ڈاکٹر صاحب مجھے فرمایا کبھی شفقت میں ڈاکٹر صاحب فرماتے کبھی پروفیسر تے تو فرماتے صرف تاہر اور میں ترستا ہوں وہ اس دھرتی پر وہ ایک ہستی تھی کہ جن کی زبان سے میں صرف سنتا تاہر جو والدین تو وصار فرما گئے تھے ماں باپ کہتے ہیں یا شیخ اور مرشد کہتا ہے بقایا تو ساری دنیا اور ہی کچھ کہتی رہتی بقایا دنیا تو اور اپنی عقیدت محبت میں جو چاہے اود پٹانگ اور مبالخہ آرائی اور لکب القاب اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتی رہتی مگر کان اُن سے خوش نہیں ہوتے وہ جو تاہر کے لفظ کو سن کے کانوں میں ایک رس بھولتا تھا اور سرور آتا تھا آج بھی دل اس کو ترستا کہ کوئی تو تھا جو صرف تاہر کہتا تھا نہ صاحب نہ ڈاکٹر صاحب نہ فلان نہ ڈنگان نہیں فقط تاہر یہ باپ کی شان ہوتی ہے مرشد باپ ہوتا تو کبھی جیسے موقع محل ہوتا مجلس ہوتی جیسے طبیعت جب اکیلے بیٹھتے کوئی اور نہ ہوتا تنہا اور قربت نے بٹھا کے خاص باتیں فرماتے تو کئی بار اس وقت تاہر کہتے ہیں وہ جو ان کے جو رسل الفاظ تھے نا تاہر وہ آواز آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہے اور میری سماعت ترستی ہے اس آواز کو بار بار سننے کے لئے میں نے دیکھا کہ وہ تقوی اور پیزگاری کے پیکر یتم تھے تو مجھے فرمانے لگ ایک دن مجلس میں اکیلے تاہر کہ ہمارا لباس سفید ہے اور بہت سے لوگوں کا لباس سیاہ ہوتا ہے رنگین ہوتا ہے گہرے رنگ والا سیاہ نیلے رنگین کالے لباس پر اگر سیاہی کی پوری دوات بھی گر جائے تو دبہ نظر نہیں آتا سفید لباس پر چھوٹا سا چھیٹا بھی پڑ جائے تو دور سے دکھائی دیتا ہے اس لیے ہمیں بہت پھونک پھونک پر تقوی کا بڑا خیال لکھنا ہو اللہ 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 ایک چھوٹا سا چھوٹا بھی نظر آتا بہت لوگوں کے لباس ایسے ہیں کہ پوری دوات بھی گر جائے تو وہ دب نظر نہیں آتا تو تقوی کا اتنا خیال پریزگاری کا اتنا خیال تہارت کا اتنا خیال حق پر ثابت قدمی کا اتنا خیال اتباع سنت اور پابندی شریعت کا اتنا آپ کا چہرہ مبارک کشادہ تھا مسکراتے تھے اکثر مسکراہت اور جمال آپ کے چہرے پہ رہتا اور اکثر کشادگی چہرہ مبارک ان کا ماتھا بھی کشادہ تھا ان کا چہرہ بھی کشادہ تھا ان کا اخلاق میں خراخی تھی اور جب وہ مرید سے بات کرتے تو یوں لگتا جیسے ماں کی ممتہ بول رہی ہے اور شفقت پدری بول رہی ہے کسی سے بات کرتے تو عزت نقص اس کی مجرون ہونے دیتے اخلاق کے ساتھ آپ کہہ کر بات کرتے کسی کو تو اور غزبناک ہونے کے کسی کو جڑتے نہ تھے حق کی بات پر غزبناک ہونے کے سوا اللہ یہ کہ جو میں نے پہلے عرص کیا کسی نے حق کے خلاف بات کہی یا تنبیہ کی جوٹ بولا ظلم کیا کفر کیا ظلم کیا زیادتی کی خیانت کی بد زیانت کی اس پر غزبناک ہوتے ورنہ کسی کے لئے غزبناک نہیں سراپا رحمت تھے سراپا شفکت تھے سراپا رفق اور نرمی تھے اور ہر ایک کو اخلاق کے ساتھ ملتے اخلاق کے ساتھ بلا تھے جس کسے کلام مسافہ کرتے ہاتھ ملاتے تو اس کی طرف متوجہ ہوتے یہ نہیں بہت سے لوگ ایسا کرتے کہ ایک آدمی ادھر ملنے آیا ہے اس کو تھوڑے سی تین انگلیا دے دی اور وہ ادھر رکھا میں نے پچیس برس کی زندگی میں ایسا کام نہیں دے بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہاتھ ملا لیا ادھر مل رکھا تاکہ اس اس کا دل وہیں چھوٹ جاتا ہے جس کی طرف مصطفیٰ فرماتے ادھر ہی چہرہ اور سینہ کرتے یہی سنت رسول تھی اور ہم کلام ہوتے مجلس میں بیٹھے بیٹھے عزت افضائی کے لیے اچانک کسی کا نام لیتے اور نام لے کے پوشتے کیا بولتا ہے آپ کیا کہتا ہے کیا سوچتا ہے فلان کا کیا حال ہے مجلس میں ایک ایک آدمی کو بلا کر احساس دلاتے کہ تمہاری طرف متوجہ ہوں دور بیٹھے ہوئے کچھ لوگ مخلص نظر آ جاتے دور نگاہ پڑتی وہاں سے اٹھا رہتے فرماتے ادھر آؤ ہمارے پاس ہر ایک شفقت ہوتی اور سے تھے اور یہی خوبی ہے کہ ہر کوئی یہی سمجھے کہ سب سے زیادہ شفقت مجھ پر تھی یہ آپ کے خوش اخلاقی کا عالم تھا اور آخری گیاروہ خلق ورنہ تو بہت سے ہیں مگر میں نے حضور غوث پاک کی نسبت اور آپ کی گیاروی کی نسبت سے گیارہ خلق چنہے آز عدد بھی گیارہ کا چنہ اس لیے کہ جو کیف و سرور آپ کو حضور غوث پاک کے ذکر میں آز اور گیاروی شریف کی مجلس میں حضور غوث پاک کے عرص میں حضور غوث پاک کے نسبت میں حضور غوث پاک کی منقبت میں جو کیفیت آتی ان کے اوپر ایک وجد کسی کیفیت تاری ہو جاتی وہ حضور غوث و آزم کے لان لے بیٹے بھی تھے حضور غوث و آزم کے عاشق بھی تھے اور جو کیفیت سرکار غوث و آزم کے ذکر پر ان کی ہوتی وہ بیان سے باہر تو وہ جو گیاروی شریف کا ایک عدد ہے میں نے اس گیاروی کے عدد کی نسبت سے آپ کے آج خلق بھی گیاروی چنے آخری جو آج کے بیان کے لئے خلق وہ بڑی عظیم بات وہ آپ کی سوچ اور آپ کی فکر میں میں نے وسط اور کشاد یہ دیکھ تنگ نظر نہیں تھے کیا بڑی وسط تھی بڑی فراخی تھی بڑی بڑی بصیرت اور فراست تھی جو سال ہا سال کے تجربات سے بھی لوگوں کو جو فراست اور بصیرت اور تدبر نصیب نہیں ہوتا وہ ایک جملے میں عطا کر دی جواہر تھے لال اور موطی حکمت تدبر اور فراست کے آپ عطا کر دی تھے چھوٹی سی کسی کی بات آتے اتنی گہرائی تھی اتنی وسط تھی اور آپ کی بصیرت اور تدبر اور فہم و فراست کہ یہ عالم کہ زندگی میں جس شخص کے لیے مجھے اکیلے بیٹھ کے نصیت کی فلاں شخص سے بچ کے رہنا وہ ایسا ہے فلاں سے اتنا تعلق رکھنا وہ ایسا ہے فلاں کو اتنا دور رکھنا وہ ایسا ہے فلاں حاصد ہے فلاں یہ کرے گا اب یہ راز کی باتیں تھی جو اکیلے مجھے تربیت کے لیے جس شخص کے بارے میں مجھے آپ نے دنیا میں فرمایا اللہ کی عزت کی قسم زندگی پر کے تجربات کے بعد اس شخص کو اس ہی طرح پایا جیسے میرے مرشد نے فرمایا اور میں یہ بات برملا کہہ رہا ہوں کہ جس وقت حضور نے کسی شخص کے بارے میں نام تو نہیں بتانا چاہتا نا وہ اگراز کی بات ہے بہت سے جن لوگوں کے بارے میں جو جو فرمایا تھا اس وقت میں اس شخص کو اس طرح ابھی نہیں جانتا تھی میرا تو پہلا پہلا محل بلاب تھا اور میرے سامنے ان کا روپ جدا تھا ہاتھ چوم رہے ہیں ہاتھ بانگ کے کھڑے ہیں حضرت صاحب کہہ رہے ہیں لے جا رہے ہیں نعرے لگوا رہے ہیں وہ کئی علماء تھے اور کئی دوسرے لوگ تھے تو میں تو ان کا یہ روپ کے تجربے کے بعد جب وہ شخص بے نکاب ہوا تو وہی کچھ نکلا پردے سے جو گرشد کامل نے پروایا تھا اتنی فراست کے مالک تھے اتنا تدبر تھا اتنی بصیرت تھی اتنا فہم تھا اور ویجن بڑا براؤڈ تھا کیا طبیعت میں اعتدال تھا موڈریشن تھی کسی چیز میں انتحاب مزند نہ تھے طبیعت محتدل تھی عدل والی طبیعت تھی ویجن براؤڈ تھا وسط نظری تھی ہر چیز میں بڑی وسط تھی آفاقی نگاہ تھی کائنات نگاہ تھی ان کی سوچ میں فہم میں حکمت میں بصیرت میں کشات گی تھی گہرائی تھی اور اس کے اوپر مختلف مریدین متوسلین اگر ان گیارہ نکات پر اپنی اپنی یاداشتیں جمع کر کے عبض میں قادریہ کے لئے اکٹھی کرتے چلے جائیں تو یہ گیارہ باب بن جاتے ہیں جو آپ کی سیرت مبارکہ اخلاق حمیدہ اور اوساف جمیلہ کا ایک نیا عنوان ہوگا اللہ تبارک وطالہ ہمیں حضور قدرت العلیہ رضی اللہ تعالی کا صحیح خوش چین بنائے دریوز گھر بنائے بکاری بنائے اور آپ کے فیض سے ہم سب کو مالا مالا سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لئے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے اوفیشل یوٹیوب چینل